السلام علیکم امید ہے آپ سب اچھے سے ہوگے بہت زیادہ خوش آمدین میرے چینل پر میرا نام زینب ہے میں میک اپ اور بیوٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتی ہوں ساتھ میں ہجاب ٹیٹوریلز بھی میں ایک نکابی گرل ہوں اگر آپ نئے ہو فرسٹ آم آئے ہو تو پلیس سبسکرائب کر لو اور میری ویڈیوز کو آپ نے لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولنا آج جو میں نکاب ٹیٹوریل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت زیادہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے ابھی لاسٹ ٹائم جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی میک اپ انبوکسنگ کی تو آپ لڑکیوں نے ماشاءاللہ اتنا زیادہ پیار دیا اور اتنا زیادہ پسند کیا اور اتنی زیادہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تو فائنلی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آج یہ نکاب ٹیٹوریل آپ اس کو دو طریقے سے کیری کر سکتے ہو سمپلی ہجاب ایزا ہجاب بھی آپ سٹولر سے کر سکتے ہو اور نکاب بھی ساتھ میں کر سکتے ہو اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ دوبٹے سے بھی اسے کر سکتے ہو بہت آسانی سے اور اس ہجاب ٹیٹوریل کے ساتھ آپ ایئرنگز بہت اچھے طریقے سے کیری کر سکتے ہو میں آگے چل کر ابھی آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے لئے میں اپنا نکاب پہلے کر لیتی ہوں پھر آپ کو شو کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ نکاب کیسے اچھیب کیا ہے اوکے گرلز یہاں پر میں نے اپنا نکاب کر لیا ہے اور اس سٹائل کو کیری کرنے کے لیے اس ہجاب سٹائل کو آپ کو ہجاب کیپ پہنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ کو سامنے سے نکاب پن کرنی ہے تو اس کے لئے نیچے آپ کا ہجاب کیپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ یہ لوکل مارکٹ سے یہ جرسی کے ہجاب ہے کیپ ہے جو میں نے یہ پہنی ہوئی ہے لوکل مارکٹ سے آج کل آسانی سے آپ تو مل جاتی ہیں آپ ایک چوڑے سائز والا تھوڑا سا سٹرولر لے لیجئے لیکن کم چڑھائی والا بھی اس میں آسانی سے چال جائے گا پر وہ والا سٹرولر لیجئے جو ٹکے آرام سے آپ کے سر پر اور میں یہاں پر فرن پورشن جو ہے ایسے فول کر لوں گے تاکہ سنگل لیئر جو اچھی نہیں لگتی ہے ہمارے فیس کے سامنے سے آپ اس کو ایسے فول کر لیجئے اور آپ دیکھیں کہ سامنے والے سائیڈ سے بلکل بیلنس رہے یہ ہمارا جو ہجاب ہے دونوں سائیڈوں سے اس کو میں بیلنس سامنے سے میر کر کے آپ کو جیسے ویڈیو میں بتا رہی ہوں ایسے میر کر کے آپ نے تھوڑا سا لوس چھوڑنا ہے تاکہ یہ بیک پر ہمارے آسانی سے جا سکے اور یہاں پر ہم نے چھوٹا سا ایک بکل لگا دینا ہے اور جیسے وہ جو نکاب کا میرا سامنے سے ایک سٹائل سے بن رہا تھا وہ اس طرح سے میں نے بنایا ہے اور میں نے نیچے نکاب کیا ہے میں تھوڑی سی عجیب آپ کو لگوں گی اس کے لیے معذرت آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا اچھا سا وہ ایک فولڈ ہو گیا ہے ہمارا سامنے سے اور اس کے بعد سیمپل ہی آپ اس پلو کو جو ہے اپنے کندے پر ڈال لیجئے تو آپ کا جو ہجاب سٹائل ہجاب بھلا طریقہ ہے پورا ہو گیا اسی طرح آپ سیم اس کو دوبٹے سے ایسے کر سکتے ہو ہجاب کیا پہن گیا ایسے آپ کر لیجئے اوپر سے اور اس کے ساتھ آپ جب ایئرنگز پہن ہوگے کانوں میں تو وہ بھی آپ کے نظر آئیں گے کسی بھی فنکشن پر آپ اپنے اس طرح دوبٹے کو کیری کر سکتے ہو اس کے بعد میں دوسرا طریقہ بتاؤں گی کہ اسی طریقے سے آپ آگے اس کو نکاب کیسے کرو گے یہ پلو جو ہم نے کندے پر رکھا تھا اس کے انڈ سے ہم اس کو بیلنس میں اٹھائیں گے تاکہ یہ سیدھا رہے ہیں ہمارا نکاب آگے سے فائن رہے اور اس کے ایک طرف سے ہم اندر جو نکاب ہم نے ہجاب کیا پہنی ہوئی ہے اس پر ٹک کر دیں گے اور دوسری طرف سے دوسری طرف سے ٹک کریں گے تو سیمپل سا ہمارا نکاب جو ہے ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ لڑکیوں کتنی آسانی سے میں نے اس کو کیری کر لی اور میں نے یہاں پہ نیچے والا اپنا سٹولر بھی اتار دیا ہے تو کتنے اچھے اس کے ریزرٹس ملے ہیں مجھے خود بھی بہت اچھا لگا ہے میں نے اس دن سوچا میں کوئی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کرتی ہوں تو اس چکروں میں میرے سے یہ اچیب ہوگا آپ لوگ بھی یہ ہجاب جو ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ساتھ میں میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کو کیسا لگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا انسٹا پہ فالو بھی کر سکتے ہو لنک آپ کو نیچر ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا اور یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تنزیل قرآن اکیڈمی اگر آپ کو یا آپ کے بچوں کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ یا دعائیں وغیرہ یاد کرنی ہے تو آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو ان کا ویڈس اپ نمبر آپ کو میری سکرین پر مل رہا ہوگا اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا بائی